السلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوئیں گے مزے میں آئیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا جورجیا امریکیشن میرے کو بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ جورجیا امریکیشن کے اوپر ویڈیو بناو کہ وہاں پہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ کو کس طریقے سے وہاں پہ ویزا آن آرائیول دیا تو یہ سب ویڈیو میں اور یہ کہاں میں جواب دوں گا اس ویڈیو میں اور آئی ہوب آپ سب کے لئے بھی آسانی آئے ہو تو سب سے پہلی چیز آپ کے پاس تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے یہ ریٹرن ٹکٹ پورٹل ریزرویشن جو آپ میں پاس تو پیڈ نہیں تھا پر اگر آپ کے پاس پیڈ ہوگا تو زیادہ اچھا ہے وہ ان کے موٹ کے اوپر بھی آپ کے پاس نصیب کے اوپر بھی آپ کے پاس ٹرائیول انشورنس ہونا چاہیے جو آپ کو سولہ سے بیس درم کے انڈر میں مل جائے گا اس کے بعد میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں میں جیسے ہی جورجی ائرپورٹ پہ جورجی ائرپورٹ پہ گیا بھی اون آرائیول ویزا پہ وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ کے ٹرائیول اسٹری کے میرے پاس وہ ٹرائیول اسٹری تھی نہیں کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جورجیا تو وہ لوگ نے دیکھا سٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں میں تو اس نے اپنے جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ کرنا اس نے شروع کر دیا کہ آپ کتنے دن میں اپس آئیں گے میں نے اپنے ریٹن ٹکٹ دکھائی اس کے بعد ٹرائیول انچارلز دکھایا اور لاسٹ ٹھنگ وہ اس نے بلا کہ منیش ہے میرے پاس درہم میں بھی تھے اور میرے پاس جورجی ائرپورٹ میں بھی تھے تو تقریباً وہ سب ملا کے پاس ٹویلف ٹو فیفٹین ہنڈرڈ ڈالرز تک تھے تو اس نے انہیں یہ بھی پوچھا کہ آپ کے پاس ڈیبٹ کارٹ کریٹ کارٹ کچھ ہے تو میں نے دکھایا ان کو میرے پاس ایک کریٹ کارٹ تھا اور باقی تین ڈیبٹ کارٹ تو انہوں نے دیکھا اس کے بعد یہ پوچھا کہ can you show us the statement of that ڈیبٹ کارٹ یا کریٹ کارٹ کے statement ان کو دیکھنا ہوتا ہے تاکہ انہوں نے دکھا تو کوئی بھی سکتا ہے تو اس کے بعد میں جیسے ہی statement دکھانے والا تھا تو انہوں نے بلا اوکے فائن کیونکہ ان کو بلیف ہو گیا تھا تو اتنی دیر میں ہی انہوں نے میرے پاسپورٹ میرے کو آپس دے دیا اور یہ questions کی کہ آپ ادھر کس ہوتل میں لکھیں بلکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہی تھا ہوتل ریزیوریشن اس کے بعد دو تین اور سوال پوچھے جوجیا کے بارے میں کہ کس نے بتایا آپ کو کیوں آپ travel کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے mind میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو انہیں کیا جواب دے لیں main thing is آپ کے اندر confidence ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا confidence لو ہوا وہاں پہ اور آپ تھوڑے بھی nervous لگے ان officers کو تو وہ نہیں دیکھتے آپ کون ہو اور وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں یہی questions میرے سے پوچھے اس کے بعد میرے کو بولا کہ come with me میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے سیدھے ہی میرے امریکشن officer کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے میری پاسپورٹ دیکھی پاسپورٹ کو لی سٹیمپ لگایا اور بولا have a nice trip تو یہ سب آپ کے پاس ہونا چاہیے I hope آپ سب کو یہ ویڈیو صحیح لگے informative لگے تو yeah تو انشاءاللہ میرا next vlog بھی جلد آئے گا اور اگر بات کریں ہم کو next trip کی تو ابھی تر کچھ confirm نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی so yeah thank you guys peace